اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے اور مہنگائی کی تاپڑ توڑ حملوں کا مقابلہ پوری طاقت سے کر رہے ہوں گے آج میں اپنے ناظرین کو پرانے اور جدید اور کی کچھ ایسے چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں یوگاؤں میں کاشتکاری کے لیے استعمال کی جاتی ہیں آپ اس وقت جو ویڈیو ملحظت فرما رہے ہیں گزرے وقتوں میں زمین میں حل اسی طریقے سے چلایا جاتا تھا دو بیلوں کو جوت کر حل چلانا بھلے وقتوں بلکہ کئی دہائیوں سے چلا رہا تھا اس طریقے سے حل چلانے میں زیادہ مشاکت کرنی پڑتی تھی وقت زیادہ لگتا تھا اور کام کام ہوتا تھا فصلوں کی پیداوار میں کمی تھی لیکن مزرگ کہتے ہیں کہ تب لوگوں کی شیط بہت اچھی ہوتی تھی اور بیماریاں بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اس ویڈیو میں زمین کو چاول کی فصل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے بیلوں کا پیچھے سہاگہ باندھ کر پھر جا رہا ہے تاکہ زمین نرم اور ہموار ہو پھر ہر کام میں جدت آتی گئی بیلوں کی جگہاں ٹریکٹر آ گئے دنوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا فصل کی پیداوار میں اضافہ ہونے لگا بنجر زمینیں آباد ہونے لگیں اور انسان سہل پسند ہونے لگا انسانوں اور جنوروں کے سارے کام ایک اکیلے ٹریکٹر نے سنبھال لیے آپ میں سے بہت کم لوگوں نے آپ کاری کا یہ نظام دیکھو گا اس طریقہ کار کو چرخی کھارا کا جاتا ہے آپ کاری یا پاشی کا یہ نظام یا یہ طریقہ کار اب ناپید ہوتا جا رہا ہے یہ جس کے گرد بیل گھوم رہا ہے اسے کھارا کا جاتا ہے جبکہ یہ جو کوئیوں کو ام پر گول چکل لگا ہوا ہے اسے چرخی کا جاتا ہے پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اس چرخی کھارے کی جگہ ٹیوویل، ٹربائنے اور موٹرے آ گئیں کم وقت میں زیادہ زمین کو سراب کیا جانے لگا کام جدت آنے سے آسانیاں پیدا ہو گئیں یہ قدرتی محول کا میسر ہونا بھی کسی نعمت سے کام نہیں اس قدرتی محول کی امیت وہ شہری لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو تنگو طریق گلیوں میں چند گز کے مکان میں مصنوعی انداز زندگی و سرکا رہے ہیں اور چھوٹیوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ایسے حسین نظاروں اور قدرتی محول سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ بغیر فلٹر کے صاف و شفاف پانی اور ترو تازہ آواز کسی نعمت سے واقعی کم نہیں ناظرین آپ ذرا اسپریندے کی آواز سنیں ہماری علاقائی پوٹھواری زبان میں اسے ٹٹیری کہا جاتا ہے جبکہ انگلیش میں اسے ریڈ ویٹل یا لیپ ونگ بھی کہتے ہیں دنیا میں اس کی کئی خوبصورت اقسام پائی جاتی ہیں ناظرین کیسان اپنی فصلے کاٹنے میں مصروف ہیں ذرا ان سے ملتے ہیں اور چند سوالات پوچھتے ہیں بھائی سے بات چیت ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ درانتی سپیشل آرڈر پہ بنوائی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کو بھی دکھانا کہ سپیشل درانتی کیسی ہوتی ہے اور گندوں کیسے کرتی ہے جو دوست گاؤں میں رہتے ہیں انہیں بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ یہ مینویل کام کتنا جان جوکھو کا کام ہے پاکستان بھی چمٹی کی رفتار سے ترقی کر رہا ہے یہ ویپر مشین گندم کاٹ بھی رہی ہے اور سات سات گڑیاں بھی باندھ رہی ہے جبکہ کچھ ایسی ویپر مشینیں ہیں جو صرف گندم کاٹتی ہیں باندھتی نہیں ہیں ناظرین گندم کی گہائی کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے جو انتہائی میند طلب کام ہے اور پھر کئی دن لگ جاتے ہیں اب بھی پاکستان کے کچھ پہاڑی علاقوں میں گندم کی گہائی کا یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جہاں جدید مشینری کی اکسیس نہیں ہے ناظرین یہ ایک سمپل ہارٹ ویسٹر مشین ہے جو گندم کاٹ رہی ہے اور سات سات تھریشر کا کام بھی کر رہی ہے دان اور بوسہ لگ کر رہی ہے دان اندر ہی کلیکٹ کر رہی ہے جبکہ بوسہ ہوا میں اڑا کر ضائع کر رہی ہے اب تو کئی جدید مشینیں آ چکی ہیں جو بوسہ بھی کلیکٹ کر کے اس کی گٹھیں بنا کر باہر نکالتی ہیں ناظرین میری آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے ناظرین یہاں مزدور گند مگٹھی کا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تریشر پہ گندم کی گاہی بھی جاری ہے کافی مشکل طلب کام ہے دھول اڑ رہی ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو قریب سے تریشر کا سارا پراسس دکھا پاؤں موسیقی 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 ناظرین اب میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے مقام پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ